اندر موڈی سے سوال کرنا بھارت کی سمپربھتہ سے چھیڑ چھاڑ کرنا ہو گیا ایک ڈاکیومنٹری کی اتنی اوقات ہو گئی کہ وہ بھارت کی سمپربھتہ کو نیچہ دکھاتی ہے تب تو تمام طرح کے سوال ہم اور آج آپ جو روز اٹھاتے ہیں سرکار کے خلاف ان سوالوں کو بھی ایک دن گھوشت کر دیا جائے گا کہ آپ کے سوال آپ جنتہ کے سوال بھارت کی سمپربھتہ اور اکھنڈتہ کو کم تر بتاتے ہیں کم کرتے ہیں اس کے میعار کو اور سرکار کہتی ہے کہ اس ڈاکیومنٹری سے اس ڈاکیومنٹری میں دوسرے ملکوں کے ساتھ دوستانہ سمبندوں کو خراب کرنے کی شمطہ ہے اور دیش کے بھی تر ماحول بگاڑنے کی شمطہ ہے جنتر منتر پر آئے دن سادھو سنت کی ویش بھوشاں میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور علپسنکھک سمودائے کو للکارتے ہیں ہنسک باتے کہتے ہیں نفرت کی باتیں کرتے ہیں جس کے بارے میں سپریم کور لگاتار چیتاونی دیتا ہے کاروائی کرنے کی بات کرتا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو من میں آتا ہے وہ کہتے ہیں اس سے بھارت کی سمپربھتہ خطرے میں نہیں پڑتی ہے اس سے بھارت کی سمپربھتہ اور اکھنڈتہ نیچے نہیں ہوتی ہے کم تر نہیں ہوتی ہے لیکن ایک ڈاکیومنٹری سے ہو جاتی ہے اور اس ڈاکیومنٹری سے ویدیشی ملکوں کے سمبند پروابیت ہوتے ہیں لیکن جب آپ بی بی سی کے دفتر میں چھاپے مارتے ہیں وہ ایک باہر کا سنسطان ہے تو کیا اس سے بھی ویدیشی سمبندوں پر اثر نہیں پڑتا ہے اس کے لئے بھی آپ ترک ڈھونڈ کر لائیں گے ہی کیونکہ ابھی تک جب بھی میڈیا کے سنسطانوں پر سوال کرنے والے سنسطانوں پر چھاپے پڑے ہیں آپ اسی طرح کے ترک لاتے رہیں ایک ڈاکیومنٹری سے بھارت کے سنبند بگڑ جائیں گے قانون ویوستہ خراب ہو جائے گی للکار رہے ہیں دوسرے دھرم کے لوگوں کو مارنے کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں اسی دلی میں آ کر کر رہے ہیں اور ان کے خلاب کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے لیکن ایک ڈاکیومنٹری سے اتنا بڑا بھوت کھڑا کر دیا جاتا ہے آج سروے ہوا ہے لیکن یہ بی بی سی تک سیمت نہیں ہے ہم آپ کو ایک بات بتانا چاہتے ہیں تھوڑا فلیش بیک میں لے جانا چاہتے ہیں کرونا کے دوسرے سمیہ میں دوسرے کال میں کیا ہوا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے تھے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مرنے والوں کی سنخیہ میں سرکار کو ہی الگ الگ جگہوں پر پرشاسن کو بھی الگ الگ جگہوں پر مرنے والوں کی سنخیہ میں سنشودن کرنے پڑے کیونکہ پریس نے سوال اٹھائے تھے کہ مرنے والوں کی سنخیہ کم بتائی جاتی ہے لیکن اسی سے سمبندیت گجرات میں شاندار ریپورٹنگ ہو رہی تھی دبی بھاسکر کے پترکار ایک نیا ماندند گڑھ رہے تھے اور مرنے والوں کی سرکاری سنخیہ کے آگے اپنی طرف سے اس کی دعوے داری کو چنوتی دے رہے تھے کیا ہوا جولائی دو ہزار اکیس میں بھاسکر دبی بھاسکر کے تمام دفتروں میں چھاپے پڑتے ہیں جائپور بھپال اندور اور عمد آباد اس وقت تو چلا تھا آئی سٹینڈ ویڈ بھاسکر لیکن بھاسکر پر یہ چھاپے پڑے کیا کیا خبریں آتی تھیں کہیں چھے سو کروڑ مل گئے ہیں کہیں ساتھ سو کروڑ مل گئے ہیں اس طرح کے آف ریکارڈ خبریں چاروں طرف سے فیلا دی گئیں اور بھاسکر کے دفتر پر پترکار اس وقت مرنے والوں کی سنکھے یہ مرنے والے کسی دوسرے دیش کے نہیں تھے آپ کے اپنے تھے جو مر گئے مگر ان کی سنکھیا کہیں درج نہیں ہو رہی تھی وہ بتانے کا کام اس دیش کا پترکار کر رہا تھا اور چھاپے پڑ رہے تھے دیکھئے کیا باتیں ہو رہی ہیں دنیا بھرے میں واشنگٹن پوست نے کیا لکھا ہے بی بی سی کے دفتر میں جو سروے ہوا ہے جسے ریڈ کہتے ہیں حیران کرنے والی بات ہے اور یہ بدلہ لینے کی کاروائی ہے جی ٹوینٹی کی بیٹھک ہونے جاری ہے اس کے پہلے ہم یہ سب کر رہے ہیں اس کے پہلے ہم کیا سندیش دے رہے ہیں کیا سرکار لوک لاج کی کسی بھی مریادہ سے اوپر ہو گئی ہے کیا سرکار کو اب اس بات کا بھروسہ ہو گیا ہے کہ جنتہ نے سوچنا بند کر دیا ہے تو پھر پترکاریتہ کی سماپتی سے پہلے اس دیش کی جنتہ خود کے سماپت ہونے کا اعلان کر دے جنتہ ہی بول دے کہ ہم جنتہ نہیں رہے جنتہ کے روپ میں اب ہم سماپت ہو گئے ہیں تو اب ہمیں نہ تو پترکار کی ضرورت ہے اب ہمیں نہ تو پترکاریتہ کی ضرورت ہے اور آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے جو ہزاروں روپے کی فیس دے کر سرکار کے ہی بنائے کالیجوں میں پترکاریتہ کی پڑھائی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں وہ اگر اس طرح سے دمن کی کاروائی ہوتی رہے گی تو اس پڑھائی کا مطلب کیا رہ جائے گا پیسہ بھی آپ کی جیب سے جائے گا پیشہ بھی آپ کے بچوں کو نہیں ملے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بات بی بی سی کی نہیں ہے بات بھارت کی پترکاریتہ کی ہے اور بھارت کی پترکاریتہ کو لے کر دنیا بھر میں جو بات ہو رہی ہے اس کی بات ہے اس طرح کی حرکتوں سے سرکار کی نہیں اس دیش کی بدنامی ہو رہی ہے مگر سرکار ہمیشہ ہر طرق کو اپنے پاس رکھتی ہے اپنی دلیل کو سروچ مانتی ہے